موسیقی اپراد بڑھتا ہی جا رہا ہے اپراد چرم پر ہے جس پر لگام لگانے میں کھٹر سرکار پوری طرح سے فیل نظر آ رہی ہے ہرینا ایک بار پھر شرم سار ہوا ہے ایک جگہ چار سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے تو وہیں دوسری جگہ ایک کلیو کی بیٹے کی کرتوچ سامنے آئی ہے جسے اپنے پتا کی شراب کی عادت سے اس نے پریشان ہو کر اس کی ہتیا کر دی تو کلیو کی بیٹے نے پتا کی نشے کی لت سے پریشان ہو کر اپنے ہی پتا کو موت کے گھاٹ اتار دیا بہادر گڑ کے ایک گاؤں کا یہ ماملہ ہے وہیں دوسری اور حسار میں ایک چار سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کی واردات کو انجام دیا گیا ہے اور دشکرم کرنے والا آروپی لگاتار انہی کے گھر آتا تھا انہی کے گھر آنا جانا تھا مگر سوچ دیکھئے جناب چار سال کی بچی پر بھی ترس نہیں آیا چار سال کی بچی کو لوگ اپنی حوض کا شکار بنانے میں لگے ہوئے ہیں آج کے سوال لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کی رائے ان پر جانیں گے کہ آخر لوگوں میں اتنا گصہ کیوں بھر گیا ہے اتنا گصہ کہاں سے آ رہا ہے کیوں چار سال کی بچیوں تک کو نہیں بکشا جا رہا ہے لوگ انہیں بھی حوض کا شکار بنا رہے ہیں سرکار اپراد روکنے میں پوری طرح سے فیل یا کہیں کہ ناکام نظر آ رہی ہے اور ایسے شاتر اپرادیوں پر کیوں سرکار نکل نہیں کستی اور آج جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں آخر اس سماج کو ہوتا کیا جا رہا ہے تو تمام سوال آپ کے سامنے ہیں دو گمبھیر مدے لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں فون کیجئے جڑیے ٹی وی سکرین پر لگاتار فون نمبر فلیش ہو رہا ہے اور اپنی رائے دیجئے تو آخر اس سماج کو ہوتا کیا جا رہا ہے لوگوں کی مانسکتہ کو ہوتا کیا جا رہا ہے حالانکہ آپ کو جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں کہ چار سال کی بچی کو اپنی حوث کا شکار بنایا گیا ہے پریجنوں کی شکایت پر آروپی کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اس پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں چار سال کی ماسوم بچیوں کو بھی اب اپنی حوث کا شکار بنایا جا رہا ہے کیوں سرکار اپراد روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے فیل نظر آ رہی ہے اور سماج کو کیا ہو گیا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں بکشا جا رہا اور لوگوں میں اتنا گصہ بڑھ رہا ہے اور گصے کے آگے وہ کچھ نہیں دیکھتے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں بکشا جا رہا ہے تو اس ہریانہ کی اگر ہم بات کرے تو ہریانہ میں جہاں بچیوں کو پڑھانے کی بات کی جاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نارہ دیا جاتا ہے اسی ہریانہ میں بچیوں کے ساتھ اس طریقے کی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے ایک پڑوسی جس کا روزانہ اس گھر میں آنا جانا ہے اسی گھر کی چار سال کی بچی کو اپنی حوض کا شکار بنا لیا جاتا ہے تو وہیں بہادر گھر کے گبھانا گاؤں میں بھی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک کلیوگی بیٹے نے اپنے پتا کے سر میں پتھر مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور موقع سے فرار ہو گیا جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دے کہ بیٹا اپنے پتا کی نشے کی لت سے پریشان تھا اور اسی پریشانی کے چلتے اس نے اپنے پتا کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا دونوں میں اکثر جھگڑا رہتا تھا اور بیتی شام بھی جب پتا شراب پی کر گھر میں پہنچا تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور گسائے بیٹے نے اپنے ہی پتا پر پتھر سے خملہ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تو ان دونوں معاملوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں جی رہے ہیں کیا کچھ ان دونوں معاملوں کی ان دونوں مدوں کی گم پھیرتا ہے کہ جس طریقے سے اپراد لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اسی اپراد کو روکنے میں کھٹر سرکار فیل نظر آ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے لاکھ دعوے کیے جاتے ہیں لیکن وہی بچیاں لگاتار حوض کا شکار بن رہی ہیں ماسوم بچیاں چار سال کی بچی جسے اپنی حوض کا شکار بنایا گیا ہے یعنی کی چار سال کی جو بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی اب انہیں بھی لوگ نہیں بخش رہے ہیں یہ جو آروپی ہیں مانسکتہ کہ اگر باقی جائے تو سوچی زرہ کہاں سے ان کی مانسکتہ ایسی بنتی جا رہی ہے جو اس طریقے کی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے کال کیجئے اپنی رائے دیجئے ٹی وی سکرین پر لگاتار فور نمبر فلیش ہو رہا ہے پہلے کالر دلی سے پیوش فون لائن پر جوڑ چکے ہیں پیوش کہیے دیکھیں جس طرح سے چار سال کی بچیوں کے ساتھ اپنے ہو رہے ہیں وہ یہ دکھاتا ہے کہ ساماج کی مانسکتہ اور ان کی سوچ کتنی بگرت ہو گئی ہے وہ دکھاتا ہے کہ ساماج میں اتنی گندگی بھر گئی ہے کہ وہ بچیوں کو تک کو نہیں چھوڑنا ہے اور اس پر سرکار کو کچھ ایسے قدم اٹھانے چاہیے جس سے یہ مانسکتہ کیونکہ کالی کانون بنانے سے ہی بات نہیں بنے گی کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ در ہونا چاہیے پرانتو بدلاؤ آپ ساماج میں سنسکرتی گندر لانا پڑے گا ان کے ویچاروں میں لانا پڑے گا سرکار کو نئی قدم اٹھانا چاہیے جس سے لوگوں میں جاگرتی آئے لوگ اس چیز کو سمجھیں کیونکہ بیٹیاں جب وہ ہوتی ہیں تو وہ ایک ساماج کا اہم حصہ ہوتی ہے وہ دوری ہوتی ہے جس سے بینہ ساماج نہیں چل سکتا ہے بلکل جاگرک ہونے کی بہت بہت ضرورت ہے شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے ہیمانچل کے منڈی سے پراوین فور لائن پر جڑ چکے ہیں پراوین کہیے میں اپنی رائے بنا دلتا ہوں کیونکہ جس میں ہماری سرکار نے جو کانون بنائے ہیں جس سے کہ حال میں دیکھا جائے گی چٹار سال کی بچتی قسمتا جو ریپ جیسی کرنے ہو جاتی ہے جی بلکل دیکھنے والی بات ہوگی کیا کچھ ایکشن سرکار کی طرف سے لیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے تو جتنے بھی درشک اس وقت اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز کو سرکار تک کیونکہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اسی سماج سے یہ مدہ نکل کر آیا ہے آپ کی بچیاں گھر سے باہر نکلنے میں بھی کتر آتی ہوں گی لیکن بات ان چھوٹی بچیوں کی کر رہے ہیں چار سال کی بچی جسے سماج کی ابھی اچھے سے کہیں کہ گیان بھی نہیں ہو پایا تھا اسے اچھے برے کی سمجھ نہیں تھی پرخ نہیں تھی اس بچی کو اپنی حوض کا شکار بنا لیا گیا تو ان سب کے بیچ ہر بار وہی سوال نکل کر آتے ہیں کہ آخر بچیوں کو اپنی حوض کا شکار کیوں بنایا جا رہا ہے کیا ہو گیا ہے آج کے سماج کو اور آخر کیوں لوگوں میں اتنا گصہ بھرتا جا رہا ہے کیوں اس طریقے کی درندگی وہ کرتے آ رہے ہیں اور چار سال کی بچیوں تک کو بھی اب بکشا نہیں جا رہا ہے تو سرکار بھی اپراد کو روکنے میں پوری طرح سے یہاں پر ناکام نظر آ رہی ہے اور اس طریقے کے جو اپرادی ہیں بار بار گھنونی حرکتیں کر اس طریقے کی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں تو اس مددے پر آپ جڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچ آ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر لگاتار فون نمبر فلیش ہو رہا ہے اگلے کالر سنجے فون لائن پر جڑ چکے ہیں سنجے کہیے جی سنجے کہیے میڈم ایسے ہیوانیت ہے یہ جو یہ ہو رہا ہے ایسے لوگوں کو ستیکل آ جائے ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا کانون بنا جائے ان کو تو گولی مار جانی چاہیے ہماری مجھر میں تو دیکھو اس سے ہمارے دیش کا نام بہت بدنام ہو رہا ہے جی چلے بہت دو شکریہ جڑنے کے لیے تو کوئی کانون کہتا ہے بنانے کے لیے کوئی کہتا ہے کی کڑی سے کڑی کاروائی کرنی چاہیے بڑے سے بڑا ایکشن لینا چاہیے لیکن کھٹر سرکار فیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں اسی سماج سے یہ مدے اٹھ کر سامنے آئے ہیں چار ساکی بچی کو حوض کا شکار بنایا جا رہا ہے دوسری طرف ایک کلیو کی بیٹا اپنے پتا کو ہی خود موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے پتا کی نشے کی لت سے پریشان تھا روز روز لڑائی جھگڑا ہوتا تھا جس کے بعد پریشان ہو کر اس نے اپنے ہی پتا کی ہتیا کر دی اگلے کالر دلی سے وکاس ہون لائن پر جوڑ چکے ہیں وکاس کہیے چلے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے تو بلکل صحیح کہا جس طریقے سے جو کالر ہمارے ساتھ جڑے اوروں نے کہا کہ نہ صرف سرکار کی یہاں پر ضرورت ہے کہ وہ جاگ رکھ ہو اور لوگوں کو جاگ رکھ کرے بلکہ سماج کو خود بھی جاگ رکھ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ سماج میں سے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے کی درندگی کو اس طریقے کی گھنونی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں ویسٹ بنگول سے اگلے کالر رہمان فون لائن پر جوڑ چکے ہیں رہمان اپنی بات کہیے جو بات کہیے جو گھنونی کام ہاں انسان کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا گندہ کام کر رہے ہیں وہ سب انسان کو ایک دم سزائے کی سزائے موت ہونا چاہیے یا تو گولی مار جائے یا تو پھر فاسی دیا جائے جی اگر اس طرح کا سزائے کانون ہو جائے تو پھر ایسے کام کوئی کرے گا نہیں بلکل انسان کا اندر آسکل اور انسانیت نہیں رہا جو چھوٹی چھوٹی بچی کو اس طرح کا کٹنا کر رہے ہیں جی چلے بہت بہت شکریہ جننے کے لئے تو صحیح کہا کہ انسان کی انسانیت کئی نہ کئی ختم ہوتی جا رہی ہے تب ہی وہ اس طریقے کی واہیات حرکتیں کرتا ہے یا پھر کہیں کہ گھنونی وارداتوں کو انجام وہ دے رہا ہے اور سرکار بھی اپراز روکنے میں پوری طرح سے ناکام نظر آ رہی ہے فیل نظر آ رہی ہے اور بچیوں کو شکار بنایا جا رہا ہے اپنی حوث کا مہیندر گھر سے ساتین ریادو اگلی کالر فون لائن پر جوٹ چکے ہیں بہت بہت سواگت ہے اپنی رائی دیچئے جی نیازی نمسکار جی نمسکار جی سار میں 14 سال کی بطی کے ساتھ ریپ ہونا بہت ہی تردنا گھٹنا ہے سرمسار کرنے والی گھٹنا ہے جی کچھ سال پہلے آریانا کے ویروں کی گاتھایں سنا کرتے تھے اور آج آریانا کا نام بدنام ہو گیا ہے میں آج میں آپ کو بتاؤں کچھ سفر کر رہا تھا ریل میں تو ایک آمسار پر ساتھے نے کہا کہ آپ اس مہان آریانا سے آج مہان آریانا سے ہیں جاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کر دیا جاتا ہے جی میرا تو مطلب سر اسنا چکرا گیا تو بتاؤں کیا جواب دوں ہاں پہ بہت ہی مطلب سرم نیتوس ہوئی کی یا چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کی عرکتیں ہوگی جو تو جنس کی پہنٹ بھی نہیں پہنتی انڈروڈ فون اس کے عمال نہیں کرتی جی اب سرکار سرکار کی اگر بات کریں سرکار اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کیونکہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا میں موجودہ سرکار کے کچھ باتوں سے نعراج ہو کے بولتا ہوں تو آپ کچھ لوگی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بی جی پی کے خلاف ہوں بلکل سماج کے بھی ایک اہم بھومکہ ہے سماج کو خود جاگرک ہونے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں خود کی مانسکتہ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اس طریقے کے جو مانسکتہ پر اثر پڑ رہا ہے لوگوں کی اتنا گصہ ان میں آ رہا ہے اسی کا شکار یہ بچیاں ہوتی ہیں یوپی سے اگلے کالر احمد فون لائن پر جڑ چکے ہیں احمد اپنی بات کہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تین سال پانس سال بارہ سال تیرہ سال کی بچیوں کے ساتھ بلکل ہو رہا ہے ان کو سیدھی فانسی دینا چاہیے سرکار کو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ کم ایج کی بچیوں کے ساتھ اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو ان کو صرف فانسی دے اگر بڑا ایج میں ہوتا ہے تو ان کو ان کے ساتھ مقدمہ 36 کا لگانا چاہیے ان کو جیل بھیجنا چاہیے یہ بچیوں کے حتی کرنے کے ارادے سے ایسا کرتے ہیں کہ سرکار گلت ہے سرکار کو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ ان کو سیدھا فانسی دینا چاہیے جی چلے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے تو تمام درشک ہمارسط یہاں پر جڑ رہے ہیں فون کر رہے ہیں اپنی بات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ کیا کچھ کرنا چاہیے آپ بھی جڑ سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر لگاتار فون نمبر فلیش ہو رہا ہے اگلے کالر گازی آباد سے رنجیت فون لائن پر جڑ چکے ہیں بہت بہت سواگت ہے اپنی رائے دیجئے بات یہ ہے کہ جو بھی یہ ٹرائم ہو رہے ہیں اس کا جو مطلب ریزلٹ ہے وہ صحیح رہی آ رہا ہے کانون کی طرف سے کانون کے لحاظ سے جو بھی کوئی اپرادی آتا ہے اس کے پیلی میں اس کے موں لگ کے آئے جاتے ہیں اس کو کوئی پہنچا نہیں پاتا نمبر ایس بات دوپری بات یہ ہے کہ کسی بھی کانون کی جو سجا دی جائے اس کو کھولے آم بجا مطلب دی جائے جسے کہ لوگوں پہ اس کا آثر پڑے جو کہ یہ کانون بننے کے بعد میں یا اس کو عرص کر لیا جاتا ہے اس کو جمعانت بھی جاتی ہے اس کی پہنچ ہوتی ہے یہ سب گلت ہے جو بھی سزا ملنی ہے اس کو سرے آم پبلک میں پبلک لید دی جائے جسے پبلک پر اثر پڑے بہت سارے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں ایک سے ایک سخت کانون ہے ان پر انکلیمنٹ نہیں ہوتا پر اس سے پہلے ہمیں اپنے نیتک سکتہ پر صدھار کرنا چاہیے لوگوں کو نیتک بل بلد کرنا چاہیے نیتک بلد کرنا چاہیے تو جتنے بھی دشتر کس وقت اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں کال کر سکتے ہیں جر سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں تمام سوالوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کیونکہ جس طریقے سے اپراد لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سرکار اپرادوں کو رکھنے میں فیل لذر آ رہی ہے اور سماج میں لگاتار اس طریقے کی وارداتیں روزانہ ہو رہی ہیں بچیوں کو اپنی حوض کا شکار بنایا جا رہا ہے ادھر دوسری اور جو ہم نے آپ کو مدہ بتایا کہ کس طریقے سے کالیو کی بیٹے نے اپنے ہی پتا کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تو آخر جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں اس سماج میں رہتے رہتے ہماری مانسکتہ کیسی ہو گئی ہے کس طریقے سے لوگوں میں اتنا غصہ بر رہا ہے کہ وہ چار سال کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنی حوض کا شکار بنا رہے ہیں اگلے کالر ہریانا سے رستم خان فون لائن پر جوڑ چکے ہیں بہت بہت سواغت ہے کہیے رستم جی سب سے پہلے اپیل ہے آپ سے کہ اپنے ٹی وی کا وولیوم کم کرنے تاکہ آپ کی جو آواز ہے وہ ہم تک پہنچ پائے جی نمسکار جی کہیے رستم جی اپنے ٹی وی کا وولیوم کم کرنے تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ پائے کیونکہ جنتہ کی رائے کافی اہم ہے ہمارے لئے کہ آخر جنتہ کیا سوچتی ہے سمدھے کو دیکھتے ہوئے جی بہت ہی شرمناک یہ حرکت کی گئی ہے جس طریقے کا یہ پورا ماملہ ہے پورا مدہ ہے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے تو جتنے بھی درشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کال کر رہے ہیں ہم تک اپنی رائے پہنچ آ رہے ہیں ان سب ہی درشکوں سے اپیل ہے کہ جب بھی وہ کال کرے ہم سے جڑے تو وہ اپنا ٹی وی کا وولیوم کم کرنے تاکہ ان کی آواز تو دونوں مدے ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے چار سال کی بچی کو اپنی حوض کا شکار بنا لیا جاتا ہے دوسری طرف ایک کلیوگی بیٹا اپنے پیتا کے نشے کی لٹ سے پریشان ہو کر روز روز کے جھگڑے سے پریشان ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو آخر لوگوں میں اتنا گستہ کہاں سے آ رہا ہے مانسکتہ بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں سماج کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں اگلے کالر بھوپال سے راجعندر فون لائن پر جوڑ چکے ہیں بہت بہت سواغت ہے آپ کا کہیے یہ جو ہے مانسکتہ یہ بدلنی پڑے اس کی دوائی کرنی پڑے گی سمجھے مانسکتہ کے قارن ہوتا ہے یہ تو ان کی دوائی کرنی پڑے گی دوائی کرنے سے وہ ٹھیک ہوگا لوگ وہی لوگ اپرات کرتے ہیں جی چلے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے تو جتنے بھی دشتر کے سوقت اس کارکرم کو دیکھ رہا ہے ایک بار پھر سے اپیل ہے کہ بہت ہی سنگین یہ مدہ ہے آپ سے جڑا ہوا مدہ ہے سماج سے جڑا ہوا مدہ ہے آپ کی بیٹیوں سے جڑا ہوا مدہ ہے کال کیجئے اپنی رائے ہم تک پہنچائیے کیونکہ جس طریقے سے اپراز لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہم کرتے ہیں یہ نعرہ دیا جاتا ہے ہریانہ میں اور وہیں ہریانہ کی بچیوں کے ساتھ اس طریقے کا دوراچار کیا جا رہا ہے حوض کا شکار بنایا جا رہا ہے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہوں نے ابھی سماج کو دھنک سے سمجھا بھی نہیں ہے اور انہی بچیوں کو اپنی حوض کا شکار بنایا جا رہا ہے چار سال کی معصوم بچی کے ساتھ اس طریقے کی گھٹیا حرکت کی جاتی ہے اسے اپنی حوض کا شکار بنایا جاتا ہے حالانکہ جو آروپی ہے وہ پولس کی گرفت میں ہے لیکن باوجود اس کے شرم کرنے والی یہ بات ہے جس سماج میں ہم رہتے ہیں کہ آخر اسی سماج کی بچیوں کے ساتھ اس طریقے کی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے آخر کمی کہاں پر ہے سرکار کی کمی کے ساتھ ساتھ کیا سماج کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے خود کی مانسکتہ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر خود جاگرک ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں کال کر سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں تمام سوال آپ کے سامنے ہیں اگلی کالر جلندھر سے پریتی فون لائن پر جڑ چکی ہیں پریتی کہیے چلے دوبارہ آپ جڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں ٹیوی سکرین پر لگاتار فون نمبر فلیش ہو رہے ہیں تو کال کیجیے اپنی رائے ہم تک پہنچ آئیے کیونکہ جس طریقے سے لگاتار آپ رادی کا ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اس طریقے کے شاتر جو اپرادی ہیں ان کا کیا انجام ہونا چاہیے کیا حشر ہونا چاہیے آخر لوگوں میں اتنا گصہ کہاں سے آ رہا ہے اگلی کالر کرنال سے ریکھا فون لائن پر جڑ چکی ہیں کہیے ریکھا میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا گصہ کیونکہ اس لیے ہے کہ چار سال کی بچی کے ساتھ گلت کام کیا گیا اور میں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر گلت کام ہے وہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہیے چالیس سال کی اور چاہیے اپسی سال کی وہ گلت ہے تو گلت ہی ہے یہ نہیں کہ ان کو صحیح کہہ دیا جائے چاہتے ہیں چاہتے ہیں بچی کے ساتھ گلت ہے تو اس کو تھوڑا خبر سنبھالیں بات کو پلیز ریکھا جی اسی مدے کو ہم اٹھا رہے ہیں ہریانہ کی بچیوں کی ہی بات کر رہے ہیں ہریانہ کی میلاؤں کی ہی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے اپرادیک ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے لیکن غلط غلط ہی ہے جس طریقے سے کالر جڑی لگاتار اس طریقے کے اپرادیک ماملے بڑھتے جا رہے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اگلی کالر پونہ سے ویریندر فون لائن پر جوڑ چکے ہیں کہیے ویریندر چلے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اپنی رائے ہم تک پہنچانے کے لیے تو سماج اور ساتھی ساتھ سرکار دونوں کو سترک ہونے کی ضرورت ہے جاگرک ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے اپراد بڑھتے جا رہے ہیں اس طریقے کی وارداتیں لگاتار بڑھتے جا رہی ہیں اپنے ہی اپنوں کے رشتے کا خون کرتے نظر آ رہے ہیں اور سماج پر کہہ سکتے ہیں کہ آج کے وقت میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو آخر اس کا ذمہ وار کون ہے کیا سرکار اگر اپراد روکنے میں فیل نظر آ رہی ہے وفل نظر آ رہی ہے تو کیا ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہ سماج جاگرک ہے جو آس پڑوس ہے ہمارا وہ جاگرک ہے تو دونوں چیزوں پر گوھر کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تمام درشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچ آ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر لگاتار فور نمبر فلیش ہو رہے ہیں تو جڑیے اپنی رائے ہم تک پہنچ آئیے تو ناکہ اول چار سال کی بچیاں بلکی سماج میں ہر مہلا ہر بیٹی ہر ناری آج خود کو آس سرکشت محسوس کرتی ہے اور آئے دن لگاتار اس طریقے کی جو وارداتیں ہیں سامنے آتی ہیں تو ہر کسی کے من میں ایک در ہے اگر بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو اس کے من میں در ہے اس کے پریوار والوں کے من میں در ہے تو ایک در کے سائے میں کہی نہ کہی ہر کوئی جی رہا ہے اینلا آباد سے اگلی کالر گنگا فون لائن پر جوڑ چکی ہیں بہت بہت سلاگت ہے آپ کا گنگا کہیے گنگا پرساد جی ہلو گنگا پرساد جی جی گنگا پرساد جی کہیے ہاں میں یہ کہنا چاہتا جو دیکھ ہیں اور ٹی وی میں یہ تو چل آیا ہے کانون درستہ لیکن کانون درستہ کام ہو نہیں پا رہا ہے ہماری پولیس بہت سکری ہے لیکن پھر بھی کام کیوں اس کے بارے میں ہمیں بہت دکھ ہے اور جو بھی ایسے کیس پکڑے جاتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں کوئی مقدمہ نہیں چلنا رہے کچھ نہیں اگر ریالٹیم پکڑ گیا تو وہالے کو سیدھے فاسی لگا دینی چاہیے ہم ہاں فاسی کے لاؤر کوئی سجا نہیں دینی چاہیے جی چلے بہت دا شکریہ جڑنے کے لیے اگلی کالر امبالا سے آشا چوہان فون لائن پر جڑ چکی ہیں کہی آشا ہاں جی میں یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں اور ہم نے اس لیسے میں ہم نے ابھی عورت ہوں میں بھی یہ سمجھتی ہوں اب یہ جو بارہ سال کا ایک سو لگایا گیا ہے یہ یہ ہمیں منجور نہیں ہے کیونکہ بارہ سال کی لگی کے ساتھ اگر پرا کام ہوتا ہے یا پندہ سال کی لگی کے ساتھ پرا کام ہوتا ہے عورت عورت ہے آج عورت کا نکلنا اس سرکار فیل ہو گئی ہے اس سرکار نے کچھ نہیں کرا سرائم مور بڑھتا چلا گیا ہے کبھی آپ نے بھی سنا کہ سوچوٹی بچیت سکھار بن رہی ہے جی اس میں پرساسن بھی پوری طرح اس کو پرساسن بھی کچھ نہیں کرتا سرکار بلکل فیل ہے جی چلے شکریہ جننے کے لیے اپنے وائدوں پر وفل نظر آ رہی ہے اور جس طریقے سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کی جاتی ہے وہی بیٹی آج سرکشت نہیں اجازت نمسکار